پریشنے اس نے کیا تھا سدھیاں کیا ہوتی ہیں یہ بتائی جائیں اور بھگوان اس کے بعد نے وستار سے اشتر سدھیاں اور اشتادر سدھیاں پہلے آٹھ سدھیاں بتائیں اس کے بعد پوری دس سدھیاں بتائیں کل اٹھرہ سدھیاں بتائیں اور اس کے بعد میں جو ان کا کنکلوجن کیا وہ بہت محتقوح پورن ہے اسے ہم ابھی پڑھ کے اور اس کے بعد میں اگلا جو چیپٹر ہے اس پر جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شدھیاں میں نے بتائی دور شرون دور درشن بہت ساری باتیں اپنے آپ گائب ہو جانا چھوٹا سا روپ بنانا مہان بنا لینا جو چاہے وہ پرابت کر لینا دوسرے وستو کو چھو دینا کاما وسائی طوم اپنی اچھائیں سمسلی اچھاؤں کا پورن ہو جانا اتیادی جتنی شدھیاں بتائیں ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ یہ سب انتارائیان وَدَنْتِيَتَا يُنْجَتُوْ يُوْقُ مُتْنَمُ جو لوگ یوگ اتم یوگ کی ساتھنا کرتے ہیں وہ ان صدھیوں کو انترائے بتاتے ہیں آپسٹیکلز بتاتے ہیں یوگ میں ساتھنا میں ان کو وہ آپسٹیکلز بتاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کا انسری ٹائم بیسٹ کریں گے آپ ساتھنا کر رہے ہو اور آپ مسڈائریکٹڈ ہو جاتے ہیں آپ ایک گول کو جا رہے ہو راستے میں پڑھیا ایک سینڈری دیکھئے اس کو دیکھنے لگ گئے آپ گول تک نہیں پہنچے اس طرح سے یہ صدھیاں بہت ساری بادھائیں ہمارے جیون میں اتپنہ کرتی ہیں یہ آدھیاتمک جیون کی بادھائیں سمجھنا بھی اتینت آوشک ہے کچھ چیزیں اچھی دکھائی ہوتی دیتی ہیں پرتیت ہوتی ہیں لیکن یہ دائیورشنس مائنڈ کے دائیورشنس ہیں اور یہ بہت بڑے دائیورشنس ہیں سانسارک دائیورشنس تو چھوٹے موٹے دائیورشنس ہیں سانسارک جو بھٹکاو ہیں چھوٹے موٹے بھٹکاو ہیں یہ دیوی بھٹکاو لگتے ہیں جادو جیسی چیزیں لگتی ہیں چمککار لگتے ہیں اور اس پر ہمارا من بھمت ہو کر دشاہ میں چلا جاتا ہے اس لئے بھگوان یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جنم سے عوشدی سے تپ سے منتر سے یہ صدھیاں پرابط کر سکتے ہیں یوگ سے بھی پرابط کیا جاتا ہے شریشت تمبات ہے یوگ کے درگ پرابط کیا جائے تو وہ اچھا رہتا ہے اس کے بعد بھگوان کہتے ہیں کہ ان سب صدھیوں کا میں تو عشور میں جتنے بھی صدھیاں ہیں ان کا کارن میں ہوں اور کیا ہوں میں ان کا پتی ہوں ماسٹر ہوں پرابو ہوں ان سبھی صدھیوں کا میں سوامی ہوں پرابو ہوں اور کارن میرے سے ہی صدھی صدھیاں آ سکتی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اہم آتما انترو او بائیہ اناورتہ سروتے ہی نام یتھا بھوتانی بھوتیشو بہیر انتہ سویم تتھا مجھ کو اگر دھیان کیا جائے تو اسے دھیان پرابط کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ میں اہم آتما میں آتما ہوں سنسار کے سمجھت اپرانیوں کے آنترہ سب کے بھیتر بھی دیمان ہوں ان کے باہر بھی ہوں میں اناورت ہوں آورت نہیں ہوں کسی بھی چیز سے میں چھپا ہوا نہیں ہوں سنسار کے سمجھت اپرانیوں کے بھیتر میں بدیمان ہوں یتھا بھوتانی بھوتیشو بہیر انتہ سویم تتھا جس پرکار سے جیسے ستھول بھوت پنچ بھوت جو ہیں وہ باہر بھی رہتے ہیں بھیتر بھی رہتے ہیں اسی پرکار میں بھی سنسار کے سمجھتے پرانیوں کے اندر باہر ایک عدویتی آتما کے روپ میں بدیمان ہوں اس پرکار کہہ کر بھگوان نے اس چیپٹر کو سمافت کیا اور یہ بھگوان آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بھگوان کو دھیان کیا جائے تو اس کے لئے جو بھیتی بھگوان کا بھکت ہے اس کے لئے کونسی ستھی کٹھن ہے جو بھی ستھی وہ پرابت کرنا چاہے وہ پرابت کر سکتا ہے اس کے بعد میں اگلا آتھیا ہے پرارمب ہوتا ہے اس میں اُدھا پوچھتے ہیں بھگوان سے کہتے ہیں اور یہاں پر آگے چل کر بھگوان سوائم کہیں گے کہ جس پرکار ارجن نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا اس طرح تم پوچھ رہے ہو کہا کہ آپ کی بھبوتیاں کیا ہیں بھگوان کی وہ بتائیے آپ کے سپیشل مینیفیسٹیشنز کیا ہیں وہ بتائیے بھگوان ایک پرکار سے سبھی جگہ ودیمان ہے ویبھو روپ میں یعنی in the subtle form بھگوان سنسار کی سمجھ تر بستوں کے بھی اتنی ودیمان لیکن سپیشل فارم میں کیا کیا کہاں کہاں ودیمان ہیں یہ پرشن کیا وہ کہتے ہیں کہ تم بھرمہ آپ سویم پرہ بھرمہ ہیں سپریم سپیرٹ پرم آتما جسے ہم کہتے ہیں بھرمہ پرمم سویم سپریم سپیرٹ پرم بھرمہ اپر بھرمہ بھی ہے جس سے جگت کی شرشتی ہوتی ہے جو موڈیفائی ہو گیا پرکارتی سے تھوڑا سا موڈیفائی ہو گیا اس سے جگت کی شرشتی ہوئی اور ایک سپریم سپیرٹ ہے اس کے پرے والا جو نرگن نرکار ہے آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے وہ پرہ بھرمہ تو کہتے ہیں کہ تم پرم بھرمہ آپ ہے بھگون آپ پرم بھرمہ ہیں ساکشات ساکشات پرم بھرمہ ہیں آپ اور کیا کہتے ہیں انادی انتم آپ کا آدی اور انت نہیں ہے without beginning and without end جتنی سنسار کی وستوں کا جنم ہوگا ان کی مرتی ہوگی ناش ہوگا آپ دونوں کے پرے ہیں without beginning and without end سنسار کی سمست وستوں کے پرے آپ جنم رہیت اور مرتی رہیت ہیں آپ آبرتم آورن رہیت ہیں بھگوان پر کوئی آورن نہیں ہم پر آورن ہے ہماری آنکھ میں کیٹریکٹ ہو گیا تو ہم دیکھ نہیں سکتے آورن آگیا آنکھ پر کسی نے اوپر سے کپڑا ڈال دیا تو نہیں دیکھ سکتے آنکھ پر کیٹریکٹ ہو گیا تو نہیں ہو گیا آورن آگیا اور ہمارے من پر آورن آجاتا ہے عویدیہ کا آورن اور عویدیہ کے آورن کے کارن ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے جو ہمارے من میں بات ہے ہم اس کو سپرکموز کرتے ہیں یہ ہیں آورن so many آورن obstructions ہمارے ویژن کے اوپر ہیں ہمارے چنتن کے اوپر ہیں جسے ہم prejudices کہتے ہیں ہمارے پورواغرہ ہوتے ہیں ہم کسی ویقتی کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے ہمارے پورواغرہ ہیں اس کے انصار ہم اس پرکار کی بات کرتے ہیں یہ ساکشات آپ کیا ہیں بھگوان آپ کے اوپر کوئی آورن نہیں یہ مایہ کا آورن ہماری درشتی سے ہے آپ کے درشتی سے نہیں آپ کے اوپر کوئی آورن نہیں ہے آورن نہیں عدویتی تطمہ ہے یہ ایک ویدانت کا کنسپٹ ہے کہ برحمہ جو ہے وہ ایک ہے عویدیہ بھی وہاں پر نہیں جا سکتی اس کے بعد سرویشام اپی بھاوانام تران ستھتی اپی ستھتی اپی 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 یا ادھبھو جتنے بھی پرانی ہیں جتنے بھی وستویں ہیں بھاوانام جو بھاو یعنی ادھبھو ہوتی ہے جن کا جنمہ ہوتا ہے ایسی وستویں کونسی جڑ وستووں سے لے کر چیتن وستو تک جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ بھی کبھی پیدا ہوئے اور کبھی ناش ہو جائے گا پہاڑ بنا وہ بھی اٹھا ہے وہ نشت ہو جائے گا جو ہمالیت ہے یہ ایک جمعنے میں وہاں پر کہتے ہیں کئی کروڑ برشوں پہلے وہاں پر بڑا سمدر تھا تب وہاں سے ہمالیت بن گیا ہے اس لئے وہ پتھر کا نہیں بنا ہے مٹی وگرہ مل مل کے بنا ہوا ہے اس لئے لینڈ سلائیڈ ہوتی رہتی ہے دیکھیں نا اپنا گول گول پتھر ہے تو گول گول پتھر کیسے وہاں سمدر رہا ہو گئے تو پرتھویس یہ بڑا ہے ہمالی یہ بھی نشت ہوگا تو سنسار کی جتنی وستویں ہیں بھاو یعنی بھاو جو اتپرنہ ہوتے ہیں ان سمست وستووں کی اور جو پرانی ہیں چھوٹے بڑے پرانی کیٹ پتنگ مانو یہ جو لیوینگ میٹر ہے لیوینگ وستو اور ڈیڈ میٹر ان سبھی کے تران تران یعنی رکشہ ستی ان کو بنا رکھنا اس کے بعد اپیایا اپیایا نا ان کا ناش اور ادبھاو ادپتی ادپتی ستی اور پللے اور ان کی رکشہ جب ستی کے سمیے رکشہ یہ سب آپ ہی کرتے آپ ہی ہیں کیسے ہیں تو ویدانت ایک پرکار سے بات کرتا ہے اور دوسرے درشن دوسرے پرکار سے کہتے ہیں بھگوان نے اس جگت کو بنایا کس پرکار بنایا جیسے ہم ایک مکان بناتے ہیں ایک مکان ہوگا تو ہم نے بنایا مکان مکان بنا کر اس کو ہم اس میں رہنے لگ گئے اس کا پروٹیکشن کر رہے ہیں اس کو ریپیر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے اور اس کے بعد میں 20-25 ورش کے بعد میں نے کہا کہ نہیں یہ تو پرانا ہو گیا آج کل نئی ڈیزائن آگئی کرتے ہیں نا اس مکان کو توڑ کے ہم نیا بنائیں گے ہمارے انجینئر بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ جو بنا ہے کچن بنا ہے یہ پرانے ٹائپ کا ہو گیا اس کو نیا بنائیے تو کس نے بنایا میں نے بنایا میں نے اس کی رکشہ کی اس کا بے ناش کر رہا ہوں تو ایک صدحانت کہتا ہے کہ بھگوان اس سنسار کی سٹسٹی کرتے ہیں سٹسٹی کرتے ہیں اور ناش کرتے ہیں اس پرکار سے جس پرکار سے ہم نے سمجھا ویدانت کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے جیسے مٹی کا گھڑا بنا تو کہاں سے بنا مٹی سے بنا تو مٹی اس کا کارن ہوئی اس کے بعد میں جب سٹسٹی ہوئی تب سٹسٹی بھی مٹی ہے جب وہ گھڑا بنا ہوا ہے تب بھی مٹی ہی ہے اتپتی کے پہلے مٹی تھی اور جب اس گھڑے کو توڑ دیا جائے گا تو گھڑا کیا ہو جائے گا مٹی رہے گا تو جس پرکار سے مٹی سے گھڑے کی اتپتی ہوتی ہے مٹی میں گھڑے کی سٹسٹی ہے اور ناش کے سمجھ گھڑا مٹی میں ہی مل جاتا ہے اس پرکار سے بھگوان سٹسٹی 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 اور پرلے ان تینوں میں ویدیمان یہ ویدانت کے انصار ہے کہ اس پرکار سے جگت کی سٹسٹی 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 پرلے ان تینوں میں جب بھگوان کی بات ہم کرتے ہیں تب یہ ادویت کی چرچہ ہو رہی ہے یہ نام روپ کی سٹسٹی بھگوان میں ہوئی نام روپ بھگوان میں کچھ سمجھ تک رہے اور بعد میں جب بھگوان ہی رہے مٹی ہی رہی گھڑا کا نام روپ آیا تھا بنا رہا تھا اور نشٹ ہو گیا سٹسٹی سٹسٹی اور پرلے یہ دوسرا ستھانت ہے کسی بھی ستھانت سے مانیں پھر بھی اتھو کہتے ہیں کہ پربو آپ ہی جگت کی سٹسٹی سٹسٹی اور پرلے اور اس کی رکشہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے سرویشام ابھی بھاوانام آپ ہی پرلے کے کارن نہیں کہیں گے آپ ہی ہیں اگر اس کو سنسکر جو انسار کہا جائے تو آپ ہی جگت کی سٹسٹی سٹسٹی پرلے اور رکشہ کے کارن ہیں آرکشہ ہیں تب تو ویدانت کی چرچہ ہی ٹھیک رہے گی جس میں کہا ہے کہ جس پرکار مٹی اور گھڑا میں کوئی انتر نہیں اسی پرکار بھاگوان ہی سنسار کی سمسط سٹسٹی پرلے اس کی کارن ہیں سوری میں بار بار کارن بولتا ہوں سٹسٹی ہیں جب کارن کہیں گے تو بھاگوان ان سے الگ ہو جاتے بھاگوان نے بنایا بھاگوان نے اس کو رکھا اور بھاگوان نے اس کو ناش بھاگوان بھاگوان آپ بھاگوان کیا ہیں اوپر اور نیچے والی پردار اوچ اوچ ہی اوچ بھاگوان ہی ایک بہت بڑا مکان ایک چھوٹا مکان ایک بہت بڑا پنٹیت ایک مور ایک بہت بڑا پہلوان ایک بہت دربل وقت مانا ایک بہت اچھا پرانی ہے ایک کیٹا چڑھنے والا کیڑا اوچ اوچ اوپر اور نیچے والے بھوت پرانیوں میں آپ ودیمان ان میں درگی یم جانا نہیں جاتا بھاگوان سروتر ودیمان ہے پہجانا نہیں جاتا ہم سب بچپن سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھاگوان کیا ہے وہ ایک گانا ہے نا کی جن سے ملنا ہو پرین سے مل یہ کیا نا جانے کس روپ میں آ جائیں بھاگوان ایسا کچھ ایک بھجن ہے تو بھاگوان سبھی پرکار میں ہے لیکن یہا بات جو اکرطات میں بھی ہیں جو پاپی ہیں جن کا من چنچل ہے وش میں نہیں بھاگوان جو سہیت بیٹھتی ہیں برمہ بیات بیٹھتی ہیں جیسے آپ ہیں ویسی اپاس نہ کر بھگوان کی اپاس نا ورشب ہم کئی پرکار سے کر ہم جاتے مندیر میں گئے پھول چڑھا دیا آرتی کر یہ ایک اپاس نہ ہو دوسری اپاس نا ہے بیٹھ کے جب کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں بھگوان یہ دوسری اپاس تیسرے اپاس جو ہمارے پاس گریب آیا بھگوان سمجھ کے اس کی اپاس نہ کر الگ الگ پرکار کی اپاس دھیان کر دھیان بھگ اپاس تین پرکار کی اپاس نہ گئی پرتی ما پوجہ بھائی پوجہ ایکس دوسرا ووکل ورشپ بھگوان کا جب استوطر اتیادی کرنا تیسرہ ہے منٹل ورشپ دھیان لگانا لیکن جو تتو ویت ویقتی ہیں وہ یادھا تتی ہے ٹھیک ٹھیک آپ کی اپاس نہ کرتے کیسے سرو بھوتوں میں آپ جو ویت دیمان ہیں ان سبھی کی جیسی سیوہ کرنی چاہیے اس پہ کرنی تو یہ یادھا تتی ہے جو بدھی مان بھیکتی ہے برامن ہے تتو بیت وہ اس کی اپاس نہ کرتے تو چوتھی اپاس نہ کونسی بتائی برحمہ کے ساتھ ایک ہو جانا پرتما پرتما پوجا جا پست اتراد مدھی ما اتما مانس پوجا سو ہم پوجا اتما بھیکتی آپ کی اپاس نعم اب ایشی ایشی بھا بھیکتی بھیکتی اتما پرمار شیح اپاسی نعم پرپدی انتے سانسیدھ تد ودس ومی اب ارجن پرشن یہ اتما پرشن کرتے ہیں جو برامن لوگ جو کہا جو برحم بیت تا یک جن کو پرام رشی بھی پرمر رشی کئی پرکار سے رشی دوسرے ہوتے ہیں دیور شی پھر راج شی برم شی پرمر شی ایک تو سامان یا رشی دھیان جب کیا ہے رشی کچھ انہوں نے انبوتی کی ہے پھر کہتے ہیں راج شی جنک راج شی کہ جاتے راج ہوتے ہوئے بھی رشی تھے انہوں نے امانہ سیم کیا تھا آتما ساکھشات کار کیا تھا اور راج کرتے تھے نرلپ تو راج کرتے تھے یہ راج شی تھے جنک نارد کو کہتے ہیں دیور شی دیوتا ہیں نا دیوتا وں کی کی نارد ہے نارد ہے دیور شی اور آگے جا کر کہتے ہیں برم برام 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 ہو برام 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 اور اس شبد کے اوپر جھگڑا ہوا تھا معلوم ہے آپ کو وشوام وششت ک وشوام وششت راج تھے اس کے باد رشی بنے تو وششت ان کو کہتے تھے کہ آپ راج رشی ہیں وہ برام ہرشی نہیں کہتے برام ہرشی ہائر لیون برام برام میں جو رشی ہے برام کو جس نے ٹھیک سے جانا ہے وہ ہوا برام ہرشی وہ چاہتے تھے کہ برام ہرشی کی پدوی ملے ہائر کیٹیگری ملنا چاہے سب لوگ ان کو رشی مہار شی مہار شی کہتے ہیں راج رشی کہہ رہے ہیں بڑے بڑے رشی لیکن برام ہرشی جب تک وششت نہیں کہیں گے برام ہرشی نہیں مل رہا تو ایک بار بڑے دکھ خود خود ہو گا آلٹیمیٹلی اور اب یہ پران ہے الگ الگ ترے کی کہانیاں ہیں جو میں کہانی کہہ رہا اس میں کوئی ٹرث ہے ایک دن انہوں نے کہا کہ وششت کو ماری ڈالوں گا وہ وششت اور وشوامیتری کی بہت رائی نمبیل رائی بڑی پرسید سٹوری ہے چھپے ہوئے تھے ان کے گھر پہ گئے اور دیکھا انہوں نے انہوں نے بہت وششت کے سو کتروں کی ہتیا کر دی تھی اب وہ وششت کو وششت کو مارنا چاہتے تھے چھپے گئے دیکھا وششت اپنی پتنی عرونتتی کو سانتونا دے رہے ہیں کتروں کی مرتیو کی اور کہہ رہے ہیں دیکھو وششت سامانے نہیں یہ بہت بڑے رشی اور وہ وششت پرشنسہ کر رہے ہیں اپنے شتروں کی جنہوں نے سو پتروں کی رحم کو مار ڈالا ہے ان کی پرشن سا کر جب چھپے وششت رشی نے یہ سنا تو ان ان کا آئے رام رام میں کیا کر رہا ہوں اتنے بہان رشی ان سے میں وحر کر رہا ہوں میں اتینت ادھم وہ دوڑ کر گئے اور ساکھ شرانگ پرنام کر کے انہوں نے کہا پربو میں آپ کی شرنا مت کی میں اکشما کر اکشما کر جیسے ہی انہوں نے کہا وشوامتر نے اکشما کی جیے وشوامتر آئے ان کو گلے سے لگا کہ کہا برامحرشی برشوامتر جس چیز کو چاہتے تھے جس دن ونمبر ہو گئے لگا کہ میں کچھ نہیں ہوں اس دن وہ برامحرشی تو ایک لیول برامحرشی ہو گیا اور اس کے آگے کا لیول برامحرشی جس پہلے والے شلوک میں برامحرشی کہا وہ ہی کہتے ہیں اتھا پوچھتے ہیں کہ پرامحرشی جو پرمرشی جو ہیں پرامحرشی لوگ جن جن بھاو میں بھاکتی پوروک آپ کی اپاس نہ کرتے ہیں اور آپ کی اپاس نہ کر کے سن ستھ پرپت ینت ستھ کو پرابت ہوتے ہیں ان بھاو کا آپ مجھے بڑھ نمی جن جن بھاو میں بھاو یعنی objects views جن جن روپ میں آپ کی اپاس نہ کر کے وہ ستھ پرابت کرتے ہیں دیکھ ریالیزیشن اپاس نہ کرتے ہیں جیسا میں ابھی اپاس نہ کی چرچہ کر رہے ہیں ہماری اپاس نہ سیمیت ہے مندر تک سیمیت ہے جب دھیان تک ستوتر پار تک سیمیت ہے اس کے آگے بھی جو پرام رشی ہے وہ کئی پرکار کی اپاس نہ کرتے ہیں کن کن بھاو میں آپ کی اپاس نہ کرتے ہیں کیسے کیسے کرتے ہیں یہ آپ بتائیے آج ہمیں کیول مورتی میں بھگوان دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں ایک چتر میں بھگوان دیکھتے ہیں مندر میں بھگوان دیکھتے ہیں لیکن بھگوان سروتر ودیمان ہے سرو بھوطوں میں پرانیوں میں وہ ہم کو نہیں دیکھتے اور جو پرام رشی لوگ ہیں ان کو دیکھ کر اس کی اپاس نا کیسے کرتے ہیں یہ بتاتے گوڑھ شرط بھوط آتما بھوط آنا بھوط بھاونا نتوام پشنت بھوط آنی پشنت موہ تانی دیکھ آپ کہتے ہیں بھگوان آپ کیا ہیں بھوط بھاونا سنسار کے پرانیوں کی اتپتی کے ستھان آپ نے سنسار کے سمست پرانی کو جنم پردان کیا ہے جیون داتا ہے پردان بھوط آنا بھوط آتما پرانیوں کی آپ آتما ہیں سول کیا جو ان کا سروست سٹیش پارٹ ایک ہم اپنا شریر لے لے ہماری اندریاں ہیں پران ہیں من ہیں بدھی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری آتما بھی آتما مینس میں پن می ریل ایسنس میرا ہاتھ بھی کٹ جاوے آنکھیں اندھی ہو جاوے من وکشپ تو ہو جاوے لیکن پھر بھی میں تو بنا رہتا ہوں میں بچہ تھا اور اب بڑا ہو رہا ہوں اس ساری پروسیس میں میں بنا رہا تو ایک کچھ ایسنس ہے جو سمستر پرانیوں میں جس کو ان کی آتما کہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ جو ہیں وہ بھوتانام بھوت آتما پرانیوں کی آپ انتر آتما ہیں اور گوڑھ اسچرسی سمستر پرانیوں کے بھی تر گوڑ روپ سے چھپے ہوئے رہتے ہیں پتہ نہیں چلتا باہر دیکھتا ہے تو ٹیریریس دیکھتا ہے باہر دیکھتا ہے تو ڈاکو دیکھتا ہے باہر دیکھتا ہے تو بدماش دکھائی جائے اس کے بھی تر چھپ گئے ہیں بھگوان گوڑھ چرتی گپت روپ سے رہ کر چرسی لیلا کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں چل بھوت آتما سمجھتے پرانی جو پرانی لوگ ہیں آپ کو نہیں دیکھتے موہت آنی تے آپ کی مایہ سے ایسی موہت ہے آپ سب کو دیکھتے ہیں پششنطم بھوت آنی پششنطم بھگوان سب کو دیکھ رہے ہیں بھگوان ہمارے بیتر بیٹھ کے سب کو دیکھ رہے ہیں everything he is seeing لیکن ہم لوگ ان کو نہیں دیکھتے پرسوں گرو پورنی ماں تھی اور گرو کے سنبند میں یہ کہا گیا ہے کہ جب منطر دیکھ شاہ ہوتی ہے تب گرو منطر کے روپ میں ہمارے بھیتر گھس جاتے اس کے بعد ہمیشہ بھی دیمان رہتے ہیں اور جو بھی ہم کاری کرتے ہیں اچھے برے ان کو دیکھتے رہتے ہیں observe کرتے رہے اسی یا کاشت بھومو دیویوی رسائیام ویبھوت یو دکھ شمہ ویبھوت تا میہم آکھ شاہی انبھا ویتاست نمام تیر تپتان گھر پتم اب پرشن فائنالی کہتے ہیں اس پرکار بھگوان کی ستتی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا کاش جو کچھ بھومی میں پرثوی پہ آکاش میں دیوی یعنی دیوی لوک میں سورگ میں رسائیام رساتل میں اور ویبھین دشاؤں میں ویبھوتیاں ہیں مہا ویبھوتے بھگوان کو سمبودھن کرتے ہوئے کہتے ہیں مہان ایشور یہ سمپن اچنت ایشور سمپن پربھو آپ کی جو ویبھوتیاں ہیں ویبھوتی کیا ابھی میں نے کہا کہ ویبھو روپ میں دیکھئے یہ ویبھو شبد کا ہی پلے ہو رہا ویبھو روپ میں سوکش م روپ میں بھگوان سروتر ویتی مان ویبھوتی کہا ہو گئی تیج کے روپ میں ہمارے بھیتر ہی ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پیٹ میں ایسیڈی ہوتی جلتا ہے پیٹ میں ایسا ایسیڈ ہے یا اگنی ہے ہم جو کھاتے ہیں وہ اس کو بھسم کر دیتی کہتے ہیں نا ٹھیک ہے there is an element of fire in our body یہ پنچ بھوتوں سے مل کر ہمارا شریر بنا ہوا ہے اس میں لکڑی میں پرت تتو ادھک ہے لیکن جل تتو بھی ہے وائیو تتو بھی ہے سب تتو ہمارے شریر میں بھی اگنی ہے وہ movement کے روپ میں منیفیسٹ ہوتی ہے انرجی ہے آپ جو electro encircle program وغیرہ لگاتے ہیں ECG لگاتے تو وہاں پہ electrical potential آتے وہ کو ہم record کرتے یہ electricity کیا ہے تیج ہے تو تیج تتو سروتر ودیمان لیکن سوری میں وشش روپ سے ودیمان ہے اگنی میں وشش روپ سے ودیمان ہے تو یہ وشش روپ سے جو ودیمان تا ہے کسی کسی وستو کی اس کو ہم کہتے ہیں بھو دی بھگوان بھو لیکن کہیں کہیں پہ وشش پرکاش کچھ کچھ وستو مو کا ہوتا ہے وہاں بھگوان وشش روپ سے دیمان ہے انہیں ہم کہتے ہیں ویبھوتی تو کہتے ہیں کس پرتھوی پر سورگ میں نرک میں سمست دشاؤں میں جو بھی ویبھوتی ہیں تا مائیم آکھیا می مجھے کہیے انبھا ویتاہ جو جو ہیں مجھے ورنن کیجئے تے نمامی میں آپ کے چرنوں کو پرنام کرتا ہوں آپ کے چرن کیسے ہیں تیر تھ پدھا انگری پدھ چرن کمل جو ہیں وہ تیر تھ پدھ ہیں سمست تیر تھ ہم جاتے ہیں ہری دوار جا کر ہم گنگا سنان کرتے تیر کاشی میں جا کر پریاد میں جا کر ہم سنان کرتے بھگوان کے چرنوں سے ہی سمست تیر تھوں کی اتبتی ہوئی ہے بھگوان کے چرن سمست تیر تھوں کو بھی تیر بنانے والے ہیں ایسے تیر پدھوں کو میں آپ کے تیر پدھوں کو میں پرنام کرتا ٹھیک اسی پرکار کا بھگوان سوائم کہتے ہیں شریف بھگوان بھگوان کہتے ہیں تو کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں بھگوان اسی پرکار سے پرشن پوچھنے والوں میں شریشت جب پرشن پوچھا ہے بھگوان اس کی پرشن سا کرتے ہیں نچی کہتا ہے کہ پرشن سا یہ امراج نے کی تھی آپ لوگوں نے کٹھوپن شد پڑھا ہوگا کہانی سنی ہوگی کئی بار یہ چھوٹا سا بارہ چودہ ورش کا لڑکا یہ امراج کے پاس چلا گیا تھا اس میں شردھا تھی پتا جی شراب سے وہ ڈرا نہیں یہ امراج کے گھر پہ تین دن تک رہا بینا کھائے پیئے جب امراج آئے تو انہوں نے کہا کہ پرشن پوچھو کچھ مانگو تین ور مانگو تیسرے ور میں اس نے پرشن کیا کہ یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ امراج آنا کا نہیں کرنے لگے کہ بچے ہو تم نہیں سمجھ گے تم کھلونے لے لو جو چاہو لے لو امراج نے پرشن پوچھنے پوچھنے والوں میں شریشت ہے ادھو اس پرکار کا پرشن مجھ سے ارجن نے بھی پوچھا تھا جب وہ اپنے شتروں سے یدھ کرنے کے لئے کھڑا بھگوان سے ٹھیک اسی پرکار کا پرشن ارجن نے کیا تھا گیتہ کے دسم ادھ اور دسم ادھ ادھ جو ورنن کیا تھا وہاں پر بھی پہلے پرشن پوچھنے کے پہلے بھگوان کی ستتی کرتے ہوئے ارجن کہتا ہے پرم بر برم پرم دھام پویترم پہلے یہی کہتے ہیں جیسے یہاں پر بھی کہا تو آپ برم ہے جگت کے ستتی کالن ہے یہاں پھر کہتے ہیں آپ برم ہے پرم دھام ہے پویتر ہے پرم پویان ہے پوروش ہے شاشوت ہے دیو ہے آدی دیو آدی ہے جن رہید ہے مجھے وہ بتائیے کہ کن ببھوتی کے دوارہ آپ سنسار کے سمسطر پرانیوں میں ویابت ہو کر ٹھہرے ہوئے ہوئے اور کن بھاو میں آپ کا میں چنتن کروں وستر اینا وستار سے بتاؤ بھگوان اس کا ریفرنس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارجن نے بھی یہ پرشن کیا تھا گیاتوا گیاتی ودھم گرہم ادھرمم راج تکم تتو نبرت تو ہمت اہم ہتو ایم ایتی لوکی کہا ست اداب رشب ویاغرو یکتیا میں پرتی بوت ہتہ ابھی بھاشت مام بات کہتے ہیں کہ دیکھو جب وہ اس نے دیکھا کہ اپنے تو سگے سمبند تھی اپنی ساری جاتی کا ودھ ہو جانے والا ہے وہ اتینت ادھرم ہوگا اس لیے وہ راج کا کارن ہے اس سے وہ نبرت ہو گیا تھا نبرت ہو کر کیا ہوا اس کو بات میں کہ میں مارا اور مرا ہتو ہم ہنتو ہم میں مارا میں مرا میں مارے مرنے والا ہوں مارنے والا ہوں اور یہ سب مرنے والے ہیں یہ اس کے من میں اگیان آ گیا تھا تب یت سے جب نبرت ہوا تھا تدا سب پرشو ویاغرہ اس پرشو ویاغرہ کے دوارہ کو میں نے یکتی کے دوارہ پربودھت کیا ویچار کے دوارہ اس کو سمجھایا میں نے اور تب اس نے مجھ سے پرشنے اس پرکار تک تو بھگوان نے اس ریفرنس دیا اس کے بعد میں بھگوان اپنی بیبھوتیوں کا ورنک کرتے اہم آتما ادھو امیشام بھوتانام سرد ایشور اہم سروانی بھوتانی تیشام ستیتی ادھو ادھو اپی بھگوان جیتا میں بھی کہتے ہیں اہم آتما گڑا کےش سرو بھوتا اہم آ کہتے ہیں اہم آتما گڑا کےش سرو بھوتا شای ستیتا اہم آدش چمت بھوتانام انتے بچ چھیک یہاں پر کہتے ہیں اہم آتما ہے ادھو میں پران آتما ہوں کس کا اہم آتما امیش آم بھوتانام میں سمست پرانیوں کے آتما ہوں سورید ہوں اور اشور یہ تین بشیشن یوز کیے آتما کیا ہے میں نے ابھی کہا آتما یاد رکھئے بھگوان جو ہے وہ آتما کی بھی آتما سول of our souls بھگوان ہم سب سے بریم ادھ کس کو کرتے ہیں پتر کو پتنی کو پتی کو دھن کو دھن کو تو ہم کسی اور کارن سے پتی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دھن کو اپنے شریر سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں کیا ہے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے نا ایک کہانی بھی ہے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے ایسے بھی لوگ ہیں جتنی وستو ہم سے دور ہوتی ہے اس کو ہم کم پیار کرتے ہیں جو ہمارے نکٹ آتی جاتی ہے اس کو ہم ادھک پیار کرتے ہیں دھن کو پیار کرتے ہیں پتر کے لئے اگر پتر بیمار ہو گیا تو ہم دھن کو مکان بیشنے کو بھی تیار جیدی جروعت ہے بیمار پڑ گیا ہے اس کو بائی پاس کرنا پڑے گا دس لاک چار لاک پانچ لاک چاہیے مکان کو بھی گروی رکھ دیا ہم تیار ہیں اس پتر آپ کو مارنے کے لئے آئے ایسا بھی تو ہوتا ہے تب کیا کرتے ہیں ہم اپنی رکشہ کرتے ہیں پتر کو دور ہٹا شریر کو رکشہ کی اب لگا کہ آنکھ میں کینسر ہو گیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آنکھ میں خرابی آنکھ کو نکال دینا پڑے گا نہیں تو آپ مر جاؤ گے اچھا بھئی نکال دو جس آنکھ کو ہم نے بچایا تھا کوئی مارنے آیا تو آنکھ کو بچا دیں اس اندریوں کو بھی ہماری پران رکشہ کے لئے نکال دیں ہاتھ کار دو اچھا ٹھیک ہے اس کو امپیوٹیشن کرنا پڑے گا ٹھیک پران بچیں اور پران کے بھی نکٹ کیا ہے من ہے لوگ اپنے صدھانت کے لئے اپنے پرانوں کے پہ تیاغ دیں جتنے جتنے ہم نکٹ آتے جاتے ہیں اتنا اتنے وستو پریہ ہوتی جاتے اور سرو سے پریہ ہے آتما اس کو ہم سب سے ادھک پیار کریں اسی لئے یاگیو والک نے میتری کو کہا تھا یاگیو والک رشی جب جنگل میں جانے والے تھے سنیاس لینے والے تھے تب میتری اور اپ کاتیائین اپنی دو ستریوں کو اپنا میتری نے پریشن کیا تھا کہ اس دھن سے کیا میں سکھی ہوں گی امر ہوں گی کہتے ہیں نہیں دھن سے امر نہیں ہوگی دھن سے جس کام فرمیر ہوں تو بتا پوچھا کہ آپ بتاؤ پھر میں کیسے امر ہوں یہ بتاؤ دھن سے میں کیا کروں جس دھن سے میں امر نہیں ہونے والی کیا لے نہ دیں I don't want it یہ نام امر تاس سیام جس سے میں امر ہوں وہ آپ کہیے تب ریاض کو اس کو اپدیش دیتے اور پہلے کہتے ہیں نوارے پتیو کامائے پتی پریو بھوٹی آتمزدو کامائے پتی پریو بھوٹی نیا نرا نیا نرا نوارے جایا کامائے جایا پریام بھوٹی آتم نسط کامائے جایا ایک ایک بستو پتی پتنی پتر دھن ایک ایک بستو لے کر بہتے ہیں کہ یہ دھن کے لیے پتنی کے لیے پتر کے لیے پتی کے لیے پتی پریے پتر نہیں ہوتا آتمہ کے لیے پریے ہوتا میں گھڑی کو پسند کرتا ہوں دھن کو پرسند کرتا ہوں دھن کے لیے نہیں آتمہ کے مجھے سکھ ملے گا کیوں آتمہ کو ہم سب سے ادھک پیار کر یہ سدھانت ہے is a principle is a fundamental principle آتمہ سب سے پریہ ہے اور پرمات آتمہ کی بھی آتمہ ہے اس سے بھی پریہ ہے ہم جانتے نہیں دربا کسی جس کا چت شد ہو جاتا ہے جانتے ہیں اپنا شریر کا تحاق کر دیں گے اپنا کہیں کہ اپنی آتمہ چلی جائے میں تو پرمات کو پیار کر تو یہاں پر اہم آتمہ گڑا کش کے بدلے اہم آتمہ ادھ میں آتمہ ہوں پرانی نام بھوتا نام سورید اور میں سورید ہوں فرینڈ ہوں ایسا فرینڈ نہیں کہ difference of opinion ہو کے چھوڑ دیا ہم لوگ دوستی سے چھکڑا ہو گیا ایک student hostel کا student کہتا ہے کہ میرا ایک فرینڈ ہے ہم بہت پیار کرتے ہیں لیکن چھکڑا ہو گیا ہمارے opinions نہیں ملتے ہیں کیا کروں انہیں کہ چھوڑ دو جو فرینڈ اس انسار میں چھوٹے مٹے فرینڈ ہوتے ہیں یہ friendship کچھ دن رہتی ہے چلی جاتی ہے اگر آپ نے کچھ غلط کر دیا تو وہ نہیں مانے گا چھوڑ دے گا سوریت کون ہے جو آپ کیا کیسا بھی کرو وہ ہمیشہ آپ کا بھلا کرے گا آپ کا کلیان کرے گا ایسا نہیں کہ آپ کے وپریت نہیں جائے گا آپ کے وپریت نہیں بولے گا ہمیشہ کلیان کی بھاو نا اس کے من میں ہو اس کو کہتے ہیں سوریت تو بھگوان ہے سوریت گتر بھرتا پربو ساکشی نیواسہ شرنم سوریت پربہ پرلیم ستھانم ندانم بیجم اوییم گیتہ میں کہا ہے بھگوان ہے گتی ہے بھرتا ہمارا بھرتا پربو کنٹرولر ساکشی نیواسہ ستھان اور سوریت our well visher بنا کسی سوارت کے ہمارا کلیان کرنے اس کو کہتے ہیں سوریت اور ایشورہ کنٹرولر بھگوان یہ ہے اہم سروان بھوتانی تیش آم ستھتی ادھ بھو اپی یہا پھر کہتے ہیں میں سمجھت پرانی اور پردار کے روپ میں ہوں جتنے وسطویں ہیں وہ بھی میں ہوں یہ کیسے ہوا آج کا سائنس بتائے گا آپ کو یہ جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں is just a modifications of electrons and protons that's all carbon hydrogen oxygen یہ جتنے elements ان کا modification اور کچھ نہیں اس کو جیسا اور باریک کرتے گا electrons protons sub particles sub atom particles آگئے اور کچھ نہیں ہوئے یہ جو اتنا سب variety دیکھ رہی کوئی variety نہیں ہے positron neutrons کیا کیا سب ہیں بس اور کچھ نہیں ہے ان کا کھیل ہے یہ سب جانتے سائنس بتاتا اس کے آگے وہ نہیں جا پاتے ہے ویدانت اس کے آگے میں جائیے نا ایٹمز کے آگے بھی انو کے بعد پرمان پرمان کے بھی آگے ویدانت کہتا ہے کہ وہاں پر consciousness pure consciousness تو بھگوان یہی کہہ رہے ہیں کہ اہم سروانی بھوتانی میں سمست پرانی بھی میں ہوں اگر آپ کی یہ دشتی ہو جاوے تو آپ جہاں دیکھیں گے جہاں بھی درشتی جائے جہاں بھی من جائے گا وہاں جو بھرمہ گیانی ہے اس کو بھرمہ ہی دکھائی دیتا نام روپ کو وہ نگیٹ کر دیتا ہے تو یہاں پر بھگوان کہتے ہیں کہ میں سمست پرانی ہوں پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں پرانی آپ آپ سے بھنہ ہے تو کہتے آل رائٹ تب میں پرانی کی ستھی ادھو اور اپی پرانی کے جنم کا کارن ہوں ان کے ستھی کا کارن ہوں ان کے پرلے کا کارن ناش کا کارن اور جیسا میں نے ابھی کہا پرانی اور مجھ میں جیسے مٹی اور گھڑا مٹی اور گھڑا بننے پہلے مٹی تھی اس کے بعد جب گھڑا ہوا تب بھی مٹی ہے اور جب ناش ہوگا تب مٹی ہے مٹی سے گھڑے کی اتپتی ہوئی مٹی میں گھڑا ستھیت ہے مٹی میں بھی وہ لے ہو جائے گا اور جو مٹی ہے گھڑا ہے وہ ایک ہی ہے تو اس کو بھگوان کہتے ہیں میں یہ سروت رہوں اہم گتی گتی مٹام کالہ کلی اتام اہم گنا نام اپی گنا نام چا اپی اہم سامیم گنی نام گنی اوت پتی کو گنا بھگوان اس کے آگے کیا کہتے ہے کہ جو گتی مٹ بھگتی ہے جہاں پر بھی مومنٹ ہے اور مومنٹ سب جگہ کہیں پہ بارک مومنٹ کہیں جیدہ مومنٹ آپ اگر سائنس تو یہ کہے گا کہ الیکٹران پروٹونس وہاں پہ تو اتنا تیجی سے مومنٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کیول انرجی کا مومنٹ ہی ہے اور مومنٹ کے کارن وہ الیکٹران کے اوپر جو نیوکلیس ہے اس کے اوپر جو پارٹیکلز اتنے تیجی سے گھوم رہے ہیں اس لئے وہ سالیڈ پرتید ہو رہا ہے سائنس کے سلوڈنٹ سے ہو جائے سب جگہ مومنٹ ہی مومنٹ بھگوان کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مومنٹ ہے اس میں جو مومنٹ ہے وہ میں اب دیکھئے کتنی چیزیں بھگوان بتا رہے ہیں کہ اس پرکار سے ہم جہاں کہیں بھی مومنٹ دیکھیں بھگوان کو یاد کریں پنکھا چل رہا ہے بھگوان ہے ہمارا ریسپیریشن چل رہا ہے بھگوان ہماری پلس چل رہی ہے دل چل رہا ہے بھگوان اس کا ادیشہ ہے کہ ہم یاد کریں اہم گتی گتی اب گتی شبد کا ایک یہ بھی عرث ہے جو ٹارگیٹ گول ہماری گتی کیا ہونے والی ہم مرنے والے ہیں سب کی گتی بھگوان ہے ہم سب بھگوان کے پاس پہنچیں گے یہ ہم گتی گتی مطام کالہ کلہ یطام اس کے بعد میں جو کلہ یطام جو کنٹرول کرنے والے ہیں ان میں کال ہوں گتہ میں بھی آتا ہے کالہ کلہ یطام ہم بھگوان اسی جگہ کہتے ہیں جو کنٹرول ہیں کلہ یطام جو کنٹرول کرنے والے اس میں کال ہوں یمراج نتی ٹائم ٹائم is all کنٹرول سنسار کے سمست پرانی جو ہیں وہ کال کے دوارہ پکڑے ہوئے ہیں اس کے آگے باہر نہیں جا سکتے آلٹی میٹلی مردیو آ کر آپ کو جھ کر لے تو کہتے ہیں ادھین کرنے والوں میں کال ہوں گنی نام گنہ نام چا اہم چا اپی اہم سامیم بیوٹیفل بات جو گنہ ہیں گنہ میں سامی ہوں اس کو دو پرکار سے دے سکتے ایک تو گنہ یعنی qualities virtues values بہت ساری values virtues ہیں ستی ہے اہنسا ہے برمہ چلی ہے سیم ہے تیاغ ہے دیا ہے شور یویریہ ہے یہ سب values qualities ہیں گنہ ہیں اگوان کہتے ہیں گنہ نام اپی اہم سامیہ سامیہ means ایکوانیمیٹی کسی پرکار سے ڈسٹرپ نہیں ہونا من کا سیم بنائے رکھنا سامیہ بنائے رکھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اچھا ملے تو ٹھیک برا ملے تو ٹھیک جائے اپنا سائیم سائیت سٹیٹی بنائے رکھنا اس کو کہتے ہیں سام گیتہ میں سامتاج اسے کہتے ہیں سمتوام یوگ اچھتے سکھت اکھے سمیہ کرتوا گیتہ میں سروت اور سام کی بات دیکھیں بیوٹیفل پارٹ کنسپ دیا ہے سامیتہ گنوں میں سروشیش ٹھکن اس کے اوپر ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں اس کی بات نہیں آگے کہتے ہیں دوسرے پرکار سے تین گن ستو رج اور تم ان میں کونسا گن شریش تمو گن تو خر ہم کہتے ہیں تمو گن اچھا نہیں لیکن تمو گن کی بینا نید میں نہیں آتی یاد رکھ اگر سب رج گن ہو جائے آدم تو بھی میرے کو نیندی نہیں آتی تھوڑا نیند تو لیلوں جب اس دن ایک بار سوری گرہن ہوا تو گرہن کے سمیے لوگوں نے کہا کہ گرہن کے سمیے جو کریں تو وہ کئی گنا ہو جاتا ہے اسی لوگ بیٹھ کے جب دھیان کرتے ہیں گرہن کے سمیے کرنا چاہیے سوامی جی نے کہ میرے کو نیند نہیں آتی میں گرہن کے سو جاؤں گا سو نہیں چاہیے گرہن کے سمیے نہیں میرے کو نیند ہی سو جاؤں گا تو کم سے کم نیند آئے گی یہ سو گئے سو گئے پوچھا مہراج نیند آئیت کہ نہیں آئی کوشش کیا لیکن نہیں آئی میرے بھاگے میں انہیں نہیں لکھی ہوئی تو تمہ گن کی بھی یوٹیلیٹی ہے رجو گن بھی چاہیے ستو گن کو ہم سٹریش مانتے تمہ گن کو رجو گن سے جیتنا ہے رجو گن کو ستو گن سے جیتنا ہے لیکن سٹریش تم ہے سام یا تین گن کی بیلنس عوستہ ہمارے جیون میں تینوں کی آوش رکھتا ہے ان تینوں کا right balance mixture ہونا چاہیے دھیان کرنے بیٹھے تب ستو گن تم گن نہیں لیکن ہوتا کیا ہے جیسے دھیان کرنے بیٹھتے ہیں کہ تشور آنے جی کہتے ہے meditation for most of the people is invitation to sleep جس سمیں سونا جب سونے کا time ہو تو پھر سو جائیے اور نہیں تو رجوگن آگیا چھٹ پٹ کر رہے ہیں آدھے گھنٹے ایک گھنٹے تک نہیں آرہی ہے یہ سامیہ نہیں ہوا اور جب ایکٹیویٹی کرنا ہے رجوگن ایکٹیویٹی اب وہاں پہ ایکٹیو ہے وہاں کے بیٹھے دھیان کریں گے ایسا نہیں چلے گا وہاں سوئیں گے ایسا نہیں چلے تینوں گھنوں کی جب آوستہ آوستہ ہو ان آوستہوں میں تینوں گھنوں کو رکھنا یہ ہوا گھنوں کی سامیہ آوستہ اور فیلوسافی کے لئے تو گھنوں کی سامیہ آوستہ وہ ہوتی ہے جب پرکرتی میں رہتے ہیں تینوں گھنے ملے ہو جا ہے یہ سامیہ آوستہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور سارے جگت کی سرشتی ہو جاتی ہے سامیہ آوستہ پرابت کرنا یعنی پرلائی یہاں پر یہ بھاو نہیں ہمارے جیوان میں تینوں آوستہوں کا exact balanced سمن وے بڑی سندر بات بھگوان میں کہی اس کے بعد میں کہتے ہیں گنی نام عطپت تکو گنہ گنوں کا میں مول سوروپ سامیہ آوستہ ہوں جتنے بھی گنوان پردارت ہیں ان میں سوابھا بھاو گن ہے جتنے بھی گنوں کے پردارت ہیں جیسے جل ہے جل میں کیا گن ہے اس کا جو سوابھا بھاو گن ہے وہ میں ہوں جل کی ترلتہ پردارت کا گن بھاو میں آگے پنیو گند پردارت اتیادی بھاو کہتے ہیں جتنے بھی پردارت ہیں ان کا جو بیسک کریکٹر رسٹک ہے وہ بھاو جہاں کہیں بھی جو ناری ہے بیسک کریکٹر رسٹ وہ بھاو بھاو پرش میں پورش بھاو بھاو سوایم کہیں پرش تو ویبھو روپ میں سروتر بھاو بھاو بدیمان ہے لیکن ویبھن ستھانوں پر بھاو کس پرکار سے وشیش روپ سے ابھی وقت ہوتے ہیں وہ یہاں پر بتایا گیا ہے اس کے آگے کی جترچہ ہم اگلی کریں گے بہت لمبا ہے بہت لمبا ہے بہت ساری ویبھو ہوتیوں کا ورنن ہے ادش ہے کہ ہم بھگوان کو ویبھن وستو میں دیکھنے کا سمجھنے کا ان کو اپریشیٹ کرنے کا پرہت نہ کریں اور تب کیا ہوگا ہمارے جیون میں سیکیولر اور سیکریٹ کا جو انتر ہے یہ لوکک کاریہ ہے یہ آتھی 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 کاریہ یہ دور جائے جب ہم دیکھیں گے کہ بھگوان کے ور مندیروں میں نہیں ہے سروتر بھی دیمان ہے نانا روپوں میں تب بھگوان کو وہاں دیکھ سکیں گے اور ہمارے جیون میں یہ جو بھاجن ہے یہ بھگوان کا کام ہے یہ سنسار کا کام ہے اس کے چرچہ اگلی بار اور کریں نارائنم نمس کرتیا نرم چیو نرو تم دیم سر سور تین Vیاسم تتو جیم دیر ی نمی